دوستو کرکیٹ کے میچ میں ایک بہترین بلے باج بلے باجی سے آپننگ کرتا ہے اور ایک بہترین گیند باج گیند باجی سے آپننگ کرتا ہے اور اگر کوئی کھلاڑی بلے باجی اور گیند باجی دونوں ہی کر سکتا ہو تو انہیں آلانڈر کہا جاتا ہے لیکن یہ مین بلے باج سے بعد میں بلے باجی کے لیے اور مین گیند باجوں سے بعد میں گیند باجی کے لیے آتے ہیں لیکن ایسا ہر ایک آلانڈر کے ساتھ نہیں ہے کرکیٹ اتیاس میں ایسے بھی کئی آلانگ در ہوئے ہیں جنہوں نے بہترین بلے باجی سے پہلے بلے باجی اور بہترین گیند باجیوں سے پہلے گیند باجی بھی کی ہو تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو پانچ ایسے بھارتی خلاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے بلے باجی اور گیند باجی دونوں سے ہی اوپننگ کی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جان لیجئے کیسی ایپ کے بارے میں جہاں پر آپ فینٹسی اور اسکل دونوں ہی گیم کھیل کر پیسے کما سکتے ہو فینٹسی میں جیسے کرکیٹ فوٹبول کبرڈی پولیٹکس اور اسکل میں پب جی لوڑو پوکر آدھی گیمز نائنٹی ون ایک ایسی پلیٹ فورم ہے جس میں آپ پلیر اور ڈیلر دونوں کے روپ میں کما سکتے ہو ایک ڈیلر سپ سے آپ چالی دن میں اسی ایزار سے ڈیڑھ لاکھ تک کما سکتے ہو ڈسکریپسن میں لنک ہے جاؤ ڈاؤنلوڈ کرو اور ڈاؤنلوڈ کرتے ہی آپ کو سو روپے کا سائن اپ بونس ملے گا اگر آپ دوست کو ریفر کرتے ہیں تو بھی آپ کو سو روپے کا بونس دیا جائے گا تو ابھی جاؤ ڈاؤنلوڈ کرو ارفان پتھان سال دو جار چار میں جب ارفان پتھان نے بھارتے ٹیم کے لیے ڈیبیو کیا تھا تو انہوں نے اپنے ڈیبیو میچ سے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ایک بہترین کھلاڑی ہیں اور انہوں نے سرو سے ہی اتنا ساندار پردسن کیا کہ سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کھلاڑی بھارت کے لیے بہت بڑا نام کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوا حالانکہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے کریئر میں بہت چھاپ چھوڑی انہوں نے گیند کے ساتھ ساتھ بلے سے بھی بہت اہم یوگدان دیا بھارتے کرکیٹ اٹیاس میں کپیل دیو کے بعد آل لاؤنڈرس میں سب سے زیادہ پرباؤ اگر کسی نے چھوڑا ہے تو وہ ہے ارفان پتھان بڑودہ کے ارفان پتھان کے کریئر میں ایک ایسا موقع بھی آیا تھا جب انہیں سال دوہجار پانچ میں پہلے بلے باجی میں اور پھر گیند باجی میں آپننگ کرنے کا موقع ملا تھا حالانکہ انہوں نے نہ تو بلے سے کھاتا کھولا تھا اور نہ ہی گیند باجی میں ایک بھی ویکیٹ لیا تھا وریندر سہواگ اس کھلاڑی کا نام سن کر ساید آپ کو یقین نہیں ہوگا کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کی بلے باجی سے تو اس کھلاڑی کو سب نے آپننگ کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن گیند باجی سے کسی نے نہیں دیکھا لیکن ایسا ہوا ہے وریندر سہواگ کو ان کے کریئر کی شروعات میں گیند باجی کا بھی موقع ملا تھا راہل درویڈ اور سورپ گانگولی کی کپتانی میں تو سہواگ نے ریگولر آف اسپن گیند باجی بھی کی سہواگ کے ونڈے کریئر میں ایک ایسا موقع بھی آیا جب انہوں نے ایک ہی میچ میں سلامی بلے باجی کے ساتھ ہی گیند باجی کی شروعات بھی کی سال دو جار پانچ میں آشٹریلیا کے خلاف ونڈے سیریج میں سہواگ نے گیند باجی کی شروعات کی تھی تو وہیں بلے باجی میں بھی آپننگ کرنے اترے تھے کپیل دیو کپیل دیو بھارتی کرکیٹ اتھیاس کے سب سے مہان آلانڈر ہوئے انہوں نے اپنی بلے باجی اور گیند باجی دونوں سے ہی ساندار پردسن کیا وہ بھارت کے ہی نہیں ویسو کے سب سے بہترین آلانڈر میں سے ایک بھی رہے آپ کو پتہ ہوگا کہ سال 1983 میں انہی کی کپتانی میں بھارتی ٹیم نے ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا اور اس کے ایک میچ میں انہوں نے 175 رنوں کی ناباد پاری بھی کھیلی تھی کپیل دیو بھارت کے لیے اسٹرائک تیج گیند باج ہوا کرتے تھے تو وہیں عام طور پر وہ نمبر ساتھ پر بلے باجی کرتے تھے لیکن سال 1992 ویسو کپ میں جنبابی کے خلاف انہیں بلے باجی میں بھی آپننگ کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اس میچ میں دس رن بنائے ساتھی گیند باجی میں چار اوور میں کیول چھے رن دیئے تھے روجر بننی بھارتے کرکیٹ ٹیم کے پورو دگج تیج گیند باج روجر بننی کو ان کی سویں گیند باجی کے لیے جانا جاتا تھا 1983 ویسو کپ میں روجر بننی بھارتے ٹیم کے لیے سب سے کامیاب گیند باجوں میں سے ایک رہے تھے انہوں نے اپنی تیج گیند باجی سے خاصا پرواؤ چھوڑا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ روجر بننی گیند باجی سے تو سوات کرتے ہی تھے ساتھی دو ونڈے ایسے بھی کھیلے جس میں انہیں بلے باجی کا بھی موقع ملا 1980 کے 80 میں آشٹریلیا کے خلاف بینسن اینڈ ہیج ایج ورلڈ سیریج میں روجر بننی کو دو میچوں کی پاری کی سروات کرنے کا موقع بھی ملا جس میں انہوں نے 2131 رنگ کی پاری کھیلی تھی منوج پرباکر نبی کے دسک میں بھارتے ٹیم کو ایک ایسا آلانڈر ہاتھ لگا جس نے بھارتے ٹیم کے لیے نہ صرف بلے سے بلکہ گیند سے بھی اہم یوگدان دیا منوج پرباکر نے بھارتے ٹیم کے لیے 130 ونڈے میچ کھیلے منوج پرباکر بھارتے ٹیم کے لیے بلے اور گیند دونوں سے کافی پرباو چھوڑنے میں کامیاب رہے تب ہی تو انہوں نے ایک یا دو نہیں بلکہ 45 میچوں میں بلے اور گیند دونوں سے ہی آپننگ کی یہ آنکڑا ایک بہترین آلانڈر کی چھوی کو درس آتا ہے منوج پرباکر نے اپنے ونڈے کریئر میں 157 ویکیٹ لیے تو وہی بلے باجی میں بھی 11 اردھ ستک اور 2 ستک بھی لگانے سے نہیں چھوکے